نئے ہیں سعودی عرب کے اندر ابھی آئے نہیں ہے صرف سوچ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو بہت اہم ہو تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار فرصہ استقبال اور سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل مزفر ملک میں اور بہت سالوں لوگوں کا سوال تھا یار کہ کونسی ہم ویزا پہ جائیں یا کونسا کام کرنے کے لیے سعودی عرب جائیں یا بہرین کوئیت کے اندر ہم کونسے کام پہ کونسی ویزا پہ زیادہ بہتر رہتا ہے یعنی کہ ڈومیسٹک ورکر کے طور پہ یعنی کہ گھر میں کام کرنے کی نہیں ہے کسی کمپنی کے اندر تو ان دو باتوں کا میں فرق بتاؤں ہوں آپ کو زیادہ بڑی ویڈیو نہیں ہے چھوٹی سی ویڈیو ہے لیکن بہت اہم ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو صرف ابھی انڈیا میں بیٹھے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم گھر پہ جائیں یا پھر کمپنی کے کام بہت جائیں کیونکہ بہت سارے لوگ بتاتے ہیں گھر پہ بہت برا حال ہوتا ہے بہت اہیسے کراتے ہیں یہ کام کراتے ہیں وہ کراتے ہیں گھر میں اور بہت ساری نکیٹیپ جو باتیں ہوتی ہیں وہ ذہنوں میں لوگوں کے بھڑی ہوتی ہیں گاڑی کے بارے میں کچھ تین سو کی سپیٹ سے گاڑی چلتی ہے دو سو کی سپیٹ سے گاڑی چلتی ہے تو یہ ساری باتیں جو ہاں اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والی ہیں تو ویڈیو کو لائک کرو اور شیئر کرو پلیس جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا وہ چینل کو سبسکرائب کریں چاہتا کہ آپ کو انفورمیشن سعودی کی ویڈیو کے طور پر آپ کو ملتی رہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تو بات ہم کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کندر ہمیں آنا ہے تو ہم کمپنی کے طور پر کمپنی کے ویزے پہ آئیں کمپنی کے کام پہ آئیں یا پھر ہم ڈومیسٹک ورکر یعنی کہ ہاؤس ڈریور یا ہاؤس کیپر یا ہاؤس میں کسی بھی کام میں ہم آئے کون سی بہتر ہمیں جوب ہوتی ہے کون سی بہتر ویزہ ہوتی ہے تو بھائی کمپنی اور ڈومیسٹک ورکر یعنی کہ ہاؤس ورکر کا طور پر کمپنی کے طور پر کمپنی کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کمپنی نے آپ کو لیا تو کمپنی ایک تو ٹائمنگ دیتی ہے آپ کو کیا میں آٹھ گھنٹے کی آپ کو ڈیوٹی کرنی ہے یا سات گھنٹے آٹھ گھنٹے یا نو گھنٹے یا بارہ گھنٹے آٹھ گھنٹے سے کم تو کوئی کمپنی بھی نہیں لیتی آٹھ سوپر ہی لیتی ہے آٹھ دس بارہ گھنٹے اور کمپنی میں یہ ہوتا پہلے تو یہ ہوتا کہ دس گھنٹے یا بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی لیتے ہیں اس کے بعد میں وہ آپ کو کوئی دخل نہیں ان لوگوں کا کوئی ذمہ داری نہیں آپ کہیں بھی کہیں بھی جاؤ سو کھانا کھاؤ یا مارکیٹ میں آپ کھانا کھانے کے لیے جاؤ کوئی آپ کو فون نہیں کرے گا آفٹر ڈوٹی یعنی ڈوٹی کے بعد میں آپ کو کوئی فون نہیں کرے گا اور دوسری بات کمپنی کی یہ ہوتی ہے ہم ٹیم ٹیبل سے صبح کو جاتے ہیں شام کو آتے ہیں اس کے بعد ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں تو یہ سب سے بڑا فائدہ رہتا ہے کمپنی کے کام میں مطلب یعنی کہ اچھی نہیں ہوتی یا پھر اس میں پروبلم ہوتی ہے کمپنی میں تو وہ تنخواہیں پھر دو دو مہینے کے بعد بھی آتی ہیں تین تین مہینے کے بعد بھی آتی ہیں ایسا بھی ہوتا ہے لیکن کمپنی میں بس ایک بات اچھی ہوتی ہے کہ آپ کو ٹیم ٹو ٹیم ڈوٹی یا جوب کرنی ہے اس کے بعد میں آپ کو کچھ نہیں ہوتا لیکن ہاؤس ڈریور یا ہاؤس کیپر یا ڈومیسٹک ورکر کے طور پر آپ کو اس طرح کا ایسا کچھ نہیں کیونکہ یہاں ڈومیسٹک ورکر میں یہ ہوتا ہے کہ ہاؤس ڈریور مثلا مثلا کے طور پر آپ ہاؤس ڈریور ہیں تو ہاؤس ڈریور کا کوئی ٹیم نہیں ہے آپ کو میڈم یا کفیل صبح کو مورننگ میں چھے بجے ہی فون کر سکتے ہیں اور آپ کو رات کو دہس گیارہ بارہ بجے تک بھی فون کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کام نہیں ہے تو پورے پورے دن آپ سو روم میں بیٹھے رہو کوئی آپ کو کچھ کہنے والا نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے اور اگر کام ہوتا ہے تو آپ کو صبح سے چھے بہے تک شام کو چھے بہے تک بھی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تنخہ ٹیم ٹو ٹیم مل جاتی ہے اور تنخہ ٹیم ٹو ٹیم مل جاتی ہے کوئی پرشانی ہوتی ہے تو آپ ڈیریکلی اپنے کفیل کو بول سکتے ہیں کہ میرے کو یہ پرشانی مثلا آپ کو بخار ہوا آپ کو طبیعت خراب ہو رہی ہے آپ کی تو ڈیریکلی اپنے کفیل یا میڈم سے بول سکتے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہے تو وہ اس کو سوچتے ہیں یعنی اپنی بات کو آپ ڈیریکلی کفیل سے یا میڈم سے بول سکتے ہیں لیکن کمپنی کے اندر آپ نہیں بول سکتے کمپنی کے اندر نہیں بول سکتے بچہ اگر آپ کام پر نہیں جائیں گے تو آپ کے تنخہ کٹے گی اور آپ کی پرشانی سنانے کے لیے وہاں مہینوں یا پندرہ دن لگ جاتے ہیں اگر آپ کو بخار بھی آیا تو آپ کس سے بولو گے وہاں کمپنی والے تو نہیں بیٹھے ہیں وہاں آپ کے جو مینیجر ہوتے ہیں جو آپ کے فور مین جن کو بولتے ہیں جو آپ کو کام پر لگاتے ہیں ان سے کہہ سکتے ہیں وہ بھی انڈین یا پاکستانی یا ہوتے ہیں تو وہ اتنی توجہ نہیں دیتے دوسری بات یہ تنخہ آپ کی جب کمپنی سب کے دالے گی جب ہی آپ کی آئے گی اگر مثلا آپ کو ضرورت پڑھ لیے دس ریال سو ریال پچاس ریال کی تو آپ کو کوئی نہیں دے گا ہاں یار دوست دے سکتے ہیں لیکن اگر یہاں پر ڈومیسٹک بورکر کے طور پر آپ گھر میں کام کر رہے ہیں تنخہ آپ کو نہیں ملی ابھی ٹیم نہیں ہے تو آپ پچاس سو ریال کفیل سے یا میڈم سے مانگ سکتے ہیں کہ میرے کو سو ریال چاہیے اور بعد میں میں آپ کو ریٹن کر دوں گا تو وہ دے دیتے ہیں دوسری بات ایک یہ ہوتی ہے کمپنی میں نائنٹی پرسنٹ کھانا اپنا بنانا پڑتا ہے ایسا ہوتا ہے کمپنی آپ کو سارا سمان دیتی ہے لیکن وہ بناو اپنا لیکن اس میں بنانا خود پڑتا ہے یہاں ڈومیسٹک بورکر کے اندر ہاؤس ڈریور کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھر سے جب چاہو بناو کھاؤ لیکن سب سے بڑی بات سب سے اچھا یہ ہے کہ ہاؤس ڈریور اور کمپنی کے ورکر میں ڈومیسٹک ورکر میں کمپنی کے ورکر میں فرق سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ کمپنی میں اگر آپ چھٹی لینے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے جب چھٹی جانے کے لیے آپ کو چاہیے چھٹی چاہیے تو بھائی چھٹی لینے کے لیے مہینوں تک آپ کو کہنا پڑتا ہے کمپنی والے سے مینیجر سے کہنا پڑتا ہے فور مین سے کہنا پڑتا ہے چھٹی جانا چھٹی لگا دو چھٹی جانا چھٹی لگا دو مہینوں تک آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی اور یہاں ایسا ہوتا ہے پتہ آپ کو ایک سال دیر سال ہو گیا ہے دو سال ہونے والے ہیں آپ کفیل کو بولے کو خود ہی بھیج دے گا دو سال سے پہلے وہ آپ کو بولیں گے میرے کو چھٹی جانا ہینڈر پرسن آپ کو وہ بھیجے گا اور وہاں کمپنی کے اندر مہینوں آپ کو پاسپورٹ آپ کو جمع کر لیتے ہیں پاسپورٹ نہیں مل پاتا اور یہاں ایسا نہیں ہے پاسپورٹ آپ کے پاس آپ سے کوئی نہیں لیتا کمپنی میں پاسپورٹ دیکھنے کے لیے آپ کو سال ہو لگ جاتے ہیں جب آپ آتے ہیں تو یہاں پاسپورٹ جمع کر لیتے ہیں اور آپ کو پاسپورٹ دیکھنے کو نہیں ملتا تو پرشانی سب سے بڑے یہ بس یہ ہے کہ یہاں چھٹی ایک دم سا نہیں لگتی تنخواہ آپ کی کیا کہتے ہیں اور دوسری بات یہ تنخواہ بھی کم ہوتی ہے کمپنی میں اور دومیسٹک ورکر کے طور پر تنخواہ میں بہت ڈیفرینٹ ہوتا ہے کمپنی تنخواہ 1200 منیمم یعنی وہ جو ہاؤس اس کو لیبر ورکر ہوتے ہیں ان کو منیمم 1200 سے 1300 ملتی ہے اور ہاؤس ڈریور میں اگر نیا بندہ بھی آئے گا تو 1500 سٹارٹنگ ہوتی ہے اور آپ کو موائل خرچ بھی دیتے ہیں کمپنی میں وہ بھی نہیں ملتا یا موائل خرچ دیتے ہیں یا وای فائی دیتے ہیں اور تنخواہ یہاں 1500 سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور وہاں 1200 یہاں جو پرانے ہو جاتے ہیں جو دو سال تین سال ہو جاتے ہیں تو پھر اٹھارہ سو دو ہزار اٹھارہ سو منیمم چل رہی ہے اب دو ہزار بھی جاتی ہے اور وہاں کمپنی میں بارہ سو پلس کہتے ہیں کھانے کے دو سو یعنی 1400 تو کھانے کے دھائی تین سو کھانے کے ہو جاتے ہیں سو ریال موائل میں نکل جاتے ہیں ہزار بستے ہیں وہاں پر ہزار سے زیادہ نہیں بستا کمپنی والوں کو اب وہ دس سے بارہ گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں اگوار ٹیم کرتے ہیں بیچارے ییسے کہ ہمیں اگر وہ سوچتے ہیں چلو پانچ ریال دس ریال پانچ ریال کا ڈیلی اگوار ٹیم کر لیتے ہیں پانچ ریال سات ریال کا تو ہمیں خرچہ نکل جائے گا تو پھر وہ دو ہنٹے ایشترا کرتے ہیں بارہ ہنٹے وہ کارا دو ہنٹے ہو تیرہ چودہ ہنٹے کام کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں بس یہ ہوتا ہے آپ کو گاڑی اگر تم ہاؤس ڈریور ہو تو آپ کو گاڑی چلانی ہے بس میڈم جہاں جائے گی وہاں جا کے گاڑی کے لے کے جانا وہ ویٹنگ کرنی ہے اور اگر تم ہاؤس کی پر ہو یعنی کہ کسی فلے بیلڈنگ کا دیکھ بھال کے لیے ہو تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ صبح کو آپ اپنی بیلڈنگ کی دیکھ بھال کرو صفائی سترائی کا دیکھنا ہے بیلڈنگ کی لائٹوں کا دیکھنا ہے اور پانی وغیرہ کا دیکھنا ہے اور شام کو لائٹ چالو کرنی ہے یہ کرنی ہے تو ہارس کا کام کریں گے آپ تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا اور اگر ڈریونگ کا کام کریں گے تو آپ کو میڈم کے ساتھ جانا پڑے گا ان کو بچوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا لے کے جانا پڑے گا لیکن اتنی بڑی مجبوری نہیں ہے آپ لوگوں کو لوگوں نے ڈرائیا کہ گاڑی دو سو کی سپیٹ سے چلتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی نورملی گاڑی جیسے انڈیا میں چلتی ہیں یہاں چلتی ہیں لیکن یہاں ایسا لگتا کہ جلدی تیز چلتی ہے وہ یوں کیونکہ روڈ بڑے ہوتے ہیں گاڑیاں نیم سے زیادہ چلتی ہیں اپنے انڈیا کا اندر ایسا نہیں ہے نیم سے گاڑی نہیں چلتی کیونکہ کوئی لیفٹ لے آتا کوئی رائٹ لے آتا بینہ اشارے کے اور یہاں ایسا نہیں ہے کیونکہ یہاں بہت سارے روڈوں پر ایسا ہو گیا اب بینہ اشارے کے آپ ان میں لینچ چینج کریں گے تو وہاں مخالفہ آ جاتا ہے تو یہ چھوٹی اس ویڈیو آپ کے لیے ہو سکتا آپ کی مفید کے لیے ہو تو جو لوگ سعودی عرب آنے چاہ رہے ہیں تو میں اپنی ذاتی رائے دوں گا اگر آپ کو ہاؤس ڈریونگ کا ویزا ملنا ہے یا ہاؤس کی پر ہارس کا یا آمی المنزلی کا ویزا ملنا ہے تو آجاو بہت اچھی بات ہے اور دعا کرتے ہیں اللہ پاکہ جو لوگ یہاں سعودی آنا چاہ رہے ہیں وہ آرام سے آئیں اچھا کمائیں اچھی زندگی گزار ہے اپنی فیملی کو اچھا پیسہ بھیجیں اور جو کمپنی کے اندر بھی آنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی دیکھ بھال کے آئیں کمپنی سے استفاق آفیس والے سے وہاں ایگریمنٹ کر کے آئیں اور ایگریمنٹ پیپر کا فوٹو آپ کے پاس ہونا چاہیے ایگریمنٹ پیپر کا کوپی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے تو یہ چیز استفاق کر کے ضرورہ کمپنی میں کمپنی میں اتفاق وہاں پر پندرہ سو کر کے آتے ہیں یا صرف ہزاری ملتے تو بس یہ دو باتیں آپ کو سمجھائیں آپ کے آئے ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تم بیٹھاتا میں نے کہا چلو آپ تک یہ بات شیئر کر دوں حالکہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کے دن میں کوئی نورمل بات ہے یہ اور جو لوگ نئے ہیں سعودی عرب کے اندر ابھی آئے نہیں ہیں صرف سوچ رہے ہیں اللہ حافظ